اسلام علیکم میرا نام عروسہ ہے عروسہ رات کو قواب بہن کرنا صحیح ہے یا نہیں میں نے سنا ہے کہ رات کو قواب بہن نہیں کیا جائے نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریب اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی و جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہسٹ رحمد آقل عروسہ عروسہ گڑیا کو کہتے ہیں غالباً ہے نا یا دلہن کو بھی کہتے ہیں بہرحال آپ کو اللہ رب العالمین بہت ساری خوشیاں دے اور آپ کو دلہن کی طرح ہمیشہ مسکراتا رکھے خوشیوں سے حراب بھرا رکھے آمین یا رب العالمین کیونکہ آپ کا تو نام ہی گڑیا اور دلہن ہے بیٹا آپ کیا بلکہ ہندوستان پاکستان کے اکثر لوگ تو خواب کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور ان غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ خواب اگر آپ نے رات کو دیکھ لیا ہے تو رات کو اس کا تذکرہ نہ کریں اس کے اثرات صحیح طور پر مرتب نہیں ہوں گے اگلے دن اس کو بتائیں اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر خواب فجر کے وقت دیکھا ہے تو فجر کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے حالانکہ ان دونوں کنسپٹ کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں میرے علم میں نہیں ہے بلکہ خواب تو خواب ہے اگر آپ اس کو دن میں دیکھتے ہیں تو دن میں بیان کر لیں رات کو دیکھتے ہیں تو رات کو بیان کر لیں اس سلسلے میں یہ کہنا کہ رات کا خواب دن میں بیان کیا جائے گا اور وہ خواب جو کہ دن میں دیکھا جائے گا وہ متصدقہ نہیں ہوگا بلکہ جھوٹا ہوگا یا وہ خواب اگر فجر کے وقت دیکھا ہے تو فجر کے وقت دیکھا ہوا خواب سچا ہوگا اس کی کوئی قرآن و سنت میں حیثیت نہیں ہے یہ بغیت ایویڈنس کے ہے اگر کسی کے پاس ایویڈنس ہو تو پلیز پیش کریں یہ صرف جو عام طور پر لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں خوابوں اور خیالوں اور تصورات پر مبنی اور تباہم پرستے کے شکار ہیں یہ ان کی پھیلائی ہوئی بات معلوم دیتی ہے واللہ تعالی عالم وصلہ علیہ ربینا محمد وعالی آلہ وصحبی اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیز سبسکرائب بائی چینل اور تینکیو سو بچ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ترجمة نانسي قنقر